ناظرین آدھا بیلگام ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے اس وقت ایک خبر یہ ہے کہ بیلگام میں صبح سے مسلسل بارش شروع ہے بارش ہلکی ہے لیکن بارش کا تسلسل جاری ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پانی رکا ہوا ہے اور اس کو لے کر لوگوں میں ایک خوف تاری ہے خاص کر ان علاقوں میں خوف تاری ہے جہاں پچھلے سال گھروں میں پانی گز گیا تھا اور وہ علاقے پانی کی زد میں آ چکے تھے تو اس وقت عوام کی جانب سے کئی میسیجز اور کئی علاقوں کی تصویریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور یہ خاص تصویر جو گاندینگر سے ہم تک پہنچی ہے جہاں پر گاندینگر کا جو انٹرنس مانا جاتا ہے جو بریج کے نیچے کا حصہ ہے جو ایک واحد راستہ ہے جہاں سے لوگوں کا نکل و حمل اور چہل پل وہی سے ہوتی ہے اسی ایک راستے سے جو ہے لوگ گاندینگر کو جانا اور آنا وہاں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اب اسی بریج کے نیچے ایک کافی تہداد میں جو ہے پانی رکا ہوا ہے جس کی تصویریں آپ کو سکرین پر دیکھا رہے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر پانی رکا ہوا ہے تو گاندینگر سے وسیم بھائی نے وارس اپ کے ذریعے وہ تصویریں بھی بھی بھیجی ہیں اور انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ انتظامیہ کو یعنی ہائیوے اٹھارٹی کو انہوں نے اطلاع کی تھی لیکن ہائیوے اٹھارٹی کورپوریشن کی ذمہ داری بتا کر اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے جبکہ کورپوریشن کو اطلاع کرنے پر کورپوریشن ہائیوے اٹھارٹی کا نام بتا رہی ہے تو کل ملا کر یہ آناکانی کے درمیان لوگوں کو اور عام لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا اس وقت کوئی پرسانے حال نظر نہیں آ رہا ہے دراصل آج پہلا دن ہے اور پہلے ہی دن یہ ساری مسائل جب کھڑے ہو رہے ہیں تو انتظامیہ کو اس پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور آنے والے دنوں میں جب بارش کے جیسا کہ کہا جا رہا ہے موسم بیباق سے کہ امثال جو ہے کافی بارش ہونے کے امکانات ہیں تو اس سلسلے میں انتظامیہ کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی تو سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے اور گاندینگر کا ہی نہیں ایسے کئی علاقے بیلگام کے ہیں جو پانی کی زد میں آ چکے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں امید ہے کہ ہمارے اس خبر کے بعد انتظامیہ اس پر سنجیدگی سے کام کرے گا بیلگام ایکسپریس کے لئے شریف احمد شریف کی ریپورٹ موسیقی